اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش فنگرز تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا فش فنگرز کے لیے ہمیں کون سی فش چاہیے یہ میں اسی ویڈیو میں آکے جا کے آپ سب کو بتاؤں گی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا وداوٹ اسکپ کیے تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکپیسٹ ہے جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آکان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے سب سے پہلے تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے فش فنگرز دیا ہے ون کیجی ساتھ ہی ہم نے ون کپ بیسن لیا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون ہم نے لیمن جوس لیا ہے یہاں پر اور دو ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا ہے یہاں پر آپ سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں ایک کپ کے قریب ہم نے دہی لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے کون سلوڈ لیا ہے اب ہم ڈرائی سپائیسز کی طرف آجاتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب ہم نے اجوائن کو تبے پہ بھون کے پیس لیا ہے ہم نے تین جوے لیسن کے یہاں پر باریک باریک چاپ کر لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر کھٹی بھی لال مرچو کا پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون ہم نے لال مرچو کا پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون ہم نے سفیہ زیرے کو تبے پہ بھون کر پیس لیا ہے اور ون ٹی سپونی ہم نے کالی مرچوں کا باورٹر ڈالا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو ایک بال میں ڈال کر مکس کر لیں گے اچھے سے اچھے مرچے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ سپائسی اور بڑھا سکتے ہیں نہیں تو آپ سالپی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب ہم سارے سپائسیز اس باول میں ڈال لیں گے تو ہم ایک کپ کے قریب یا ہاف کپ کے قریب پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک تھک سا بیٹر بنا لیں گے جو کہ لمفری ہونا چاہیے یعنی اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ بنی ہوئی ہو ایک فائن پیسٹ بن جائے تو ہم اس کے اندر سارے مسالے ملانے کے بعد پانی ڈال کر اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور ایک پیسٹ سا بنا لیں گے جس کے اندر ہم اپنی فش کو ڈال کر کوٹ کر سکیں یہاں دیکھیں اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر کے اس کو مکس کر رہے ہیں اور اس کا پیسٹ بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مچلی میں بہت سارے منرلز شامل ہوتے ہیں اس میں فائٹی ایسٹ ہوتے ہیں میں ایک اتھری شامل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہترین نیمتوں میں سے ایک نیمت مچلی بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی ڈائٹ میں چامل کریں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں تاکہ ہم صحت منزنگی گزار سکیں تو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں سے ساری لمپ کو ختم کر رہی ہوں یہاں پر ہمارا لمپ فری بیٹر بن کر تیار ہے اب اس کے اندر جو فش کے فنگرز ہم نے بنوائے ہیں ان کو ہم شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری مچلی جو ہے بہت اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد کور کر کے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے کم سے کم ہمیں آدھا گھنٹہ میرینیٹ کرنے اور زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے یا تو پھر اوور نائٹ بھی ہم اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں بچہ زیتنا ہم اس کو میرینیٹ کریں گے یہ مچلی اتنی ہی فلیور فل بنے گی دیکھئے یہاں پر اب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور ہم نے اپنی مچلی فریج سے باہر نکال لی ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پین میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں اپنے فنگرز کو شامل کر دیں گے تو چلیے جی اب ہم اپنے فنگرز کو نکالتے ہیں اور فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے مچلی بہت اچھے کوٹ ہوئی ہے اور یہاں پر میں ہاتھ ایسے اوپر رکھے ٹیمپریچر چیک کر رہی ہوں فش کیوں فرائی کرنے کے لئے اور ایل کا صحیح ٹیمپریچر ہونا بھی ضروری ہے اور زیادہ گرم ہوگا تو ہمارا جو اوپر کا کوٹنگ ہے وہ جل جائے گا اور اگر کم ہوگا تو پھر اس سے بھی صحیح مچلی ہماری نہیں فرائی ہوگی تو ہمیں یہاں پر ٹیمپریچر کا بھی دھیان رکھنا ہے اب یہاں پر جتنی جگہ ہوگی ہم اتنے فش فنگرز اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ایک کر کے ہم اس میں فش فنگرز کو ڈال رہے ہیں اس بات کا بہت دھیان رکھئے گا کہ آئل کا صحیح ٹیمپریچر ہو زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو اس سے ہمارا جو اوپر کا کوٹنگ ہے وہ چل جائے گا اچھا جتنی جگہ ہو کر آئے میں اتنے ہی پیسز شامل کرنے ہم زیادہ ڈالیں گے تو وہ آپس میں سٹک نہ ہو جائیں تو یہاں پر دیکھیں ہماری فش کی کوٹنگ کا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے یہاں پر دیکھ لیں اس سے زیادہ ہم کریں گے تو اس سے پھر وہ ڈاک ہو جائے گا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا اب ان پیسز کو ہم ایک ڈیش میں نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہی اپنے ہم باقی کے پیسز کو بھی فرائے کر لیں گے تاکہ ان میں اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے دیکھیں جی یہاں پر ہماری مزہ دار فش فرائے بن کر تیار ہے اس کے اوپر ہم نے چاٹ مسالہ سپرنگل کر دیا ہے اگر آپ اس کی ریسپی جاننا چاہتے ہیں تو میجی کامنٹ باکس میں لکھ کے بتائیں میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت جلد سکھا دوں گی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں کھائیں مزے مزے کے کھانے بنا کے مجھے اور میری فیملی کو دعا میار رکھیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو عین کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سب